ہندوستان کا میڈیا یہاں پر کشمیر کے ہر مکتبی فکر جس میں دینی تنظیمیں سیاسی تحریکی تنظیمیں یہاں کے ٹریڈر سڈریشن یہاں کا چیمبر یہاں کا بارہ سیشن یہاں کے سٹوڈنٹ وہ کوئی بھی طبقہ نہیں ہے سوسائیٹی کا جو اپنی یہاں پر موجود نہیں دیکھا اور آج ان سبوں نے اجدماعی طور پر ہر ایک نے اپنے الگ الگ تقاریر میں یہ کہا کہ جو یہ موجودہ جدجہد ہیں اس قیادت کو اس موجودہ جدجہد کو جاری رکھنا چاہیے اور یہ جو ان کا تجاویز آئی اس قیادت نے فیصلہ کیا کہ جو اس قوم کا اجدماعی فیصلہ ہے کہ اس موجودہ تحریک کو کنٹینیو کیا جائے حسین صاحب نے جو آج کی میٹنگ کا خلاصہ پیش کیا اور آج کی میٹنگ میں ہمارے کشمیر کی تمام تنظیمیں شامل سیاسی، مذہبی، دینی، سماجی، ارتصادی، ٹرانسپورٹرز، ایسوسییشنز گویا کہ کوئی ایسا طبقہ نہیں تھا جو آج ریپیزنٹیڈ نہیں تھا اور جو بھی یہاں پہ انہوں نے سیجیشنز دی ہیں جو بھی انہوں نے یہاں پہ پروپوزل دیئے ہیں سب میں ایک چیز کومن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت تحریک آزادی کا مرحلہ ہے اس مرحلے کو جاری رکھا جائے اس مرحلے کو آگے بڑھایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تجاویز بھی انہوں نے پیش کی ہیں ان تجاویز پر پوریت قیادت بیٹھے گی مشورہ کرے گی اور ایک منظم پروگرام عوام کے سامنے آئے گا اور ہم پوری توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پروگرام کو عوام جس طرح سے انہوں نے پچھلے چار مہینوں سے پروگرام کو اپنایا پروگرام کو سپورٹ دیا پروگرام کو چلایا اور پورے وادی میں ہم نے دیکھا نہ صرف وادی بلکہ جمعہ ہم نے دیکھا خطہ پیر پنجال چناب یہاں تک کہ کرگل اور دراست کے لوگوں نے بھی اس میں ہماری حمایت اور سپورٹ کا اظہار کیا تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس پروگرام کو جو پروگرام پچھلے چار مہینوں سے چل رہا ہے اور جس کا ایک اہم فیز اب آگے بھی بڑھے گا میری درد مدانہ اپیل ہے جیسے محترم دیرانی عزیز القدر یاسین صاحب نے محترم مقام میروائی صاحب نے آپ کو کہا کہ آج جو اجتماع ہوا اس کے بارے میں جو یہاں کی حکومت جو وزیر آلہ محترم خاتون ہے اس نے بھی جمعہ میں کہا تھا کہ آپ لوگ جلد ہی ایک خوش خبری سنو گے اور وہ اسی کے بارے میں تھی کہ شاید یہاں ایک ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا کہ جس کو جس میں جدوجہد کو کوئی نقصان پہنچے یا جدوجہد کے بارے میں کوئی غلط اقدام کیا جائے گا لیکن لیکن ان کو یہاں کے لوگ جو آئے تھے جہاں جس طرح تفسیل سے آپ کو بتایا گیا یعنی تمام تنظیموں کی ذمہ دار تمام تنظیموں سے وابستہ لوگ آئے تھے انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ قیادت پر ہمیں اعتماد ہے قیادت نے کہا کہ ہمیں عوام پر اعتماد ہے اور یہ جو جدوجہد ہے یہ مقدس جدوجہد ہے اس میں انیس سو اکتیس سے خون دے دیا جا رہا ہے اور اس خون کو کبھی ہم ضائع نہیں ہونے رہے ہیں انشاءاللہ موسیقی ہی کنگا